اسلام علیکم آپ کا پیارا ہوچ دوست مارڈ ایک خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آج عید کا دن ہے سب کو عید مبارک جیسا کہ عید کے موقع پر سلمان خان کی مووی ہر بار کی طرح رید ہوتی ہے اس بار پھر ریلیز ہوئی لیکن سلمان خان کی جب پچھلی بار پچھلی عید پر ریلیز ہوئی جو فلم To Ply تو اس نے اتنا اچھا بزنس نہیں کیا لیکن اس بار سلمان خان کا کہنا ہے یہ انشاءاللہ سوپر ہٹ ہوگی تو واقعی پہلا شو دیکھنے کے بعد جو لوگ باہر آ رہے تھے ان کا انٹرویو لیا گیا ان نے کہا کہ بھارتی مووی بہت اچھی ہے بہت سیڈ ہے بہت فنی ہے تو انشاءاللہ یہ سوپر ہٹ ہوگی تو ہم نے اسی وجہ سے سلمان خان کا انٹرویو لیا ہے وہی سلمان خان آپ کے بائی جان میرے بائی جان جنہوں نے سوپر ہٹ فلمیں دی ہیں جیسا کہ وانٹر، تیرے نا، دبانگ، دبانگ وان، دبانگ ڈو، ایسی کمال کی موویز دی ہیں اور ہم نے جب انٹرویو لیا ان کا وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں لائیو سلمان بھائی جیسا کہ پچھلی عید پر آپ کی فلم فلاپ ہوئی تو تو آپ ڈر رہے تھے جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ دل میرا بہت در رہا تھا جیسے سے عید نزدیک آ رہی تھی نا میں بہت ڈر رہا تھا میں نے کہا پچھلی عید پر جو میں نے فلم دی تھی لوگوں کو پسند نہیں آئی اس بار پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن ڈر ڈر پر میں نے ریلیز کی میں نے یار میری سانس رکی ہوئی تھی جس کو دیکھ کر لوگوں کی سانس رک جاتی آپ کے بائی جان کی سانس رکی ہوئی تھی پھر جب پہلا شو ہوا میں ٹیلی کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا کمنٹ آتا ہے تو جب شو ختم ہوئے خوبتر لڑکی باہر آئی تو اس سے سوال کیا گیا کہ بہارتی مووی کیسی ہے اس نے کہا سو کیوٹ تو میرا دل خوشی سے پاؤگر ہو گیا شکر ہے یار کہ میری فلم پسند آ گئی ہے اور جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ سلمان خان کیسے تھے کینڈی ہے سو ہینسم میں اتنا شادی والے دن ہی خوش ہو سکتا جتنا میں اس لڑکی کے کمنٹ سے خوش ہو گیا بھائی جانا آپ کی اس بات سے کترینہ کو برا نہ لگے کترینہ کو برا نہیں لگتا ہے کترینہ بھی بہت اچھی ہے کترینہ نے بھی بہت اچھا کردار نبایا اور ہمارے مشہور بھولاتی نے بھی کومیڈین بہت اچھی کی ان سب کی یار جو مہنت اور انگلہ آ رہی ہے اور لوگ پسند کر رہے ہیں بہت شکریہ شکریہ ہائی گائز اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویزرد مائی چینل اور مائی چینل سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر تو میرے